اسلام علیکم گوڈ مورننگ امید ہے تمام ویور ٹک ٹاک ہوں گے خیر خیریاں سے ہوں گے تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا اپنا نیا ویلوگ تو سیچر ڈے کا دن ہے آج کل فرائیڈے ہماری چھٹی گزری ہے تو فرائیڈے کو شاپ ہماری کلوز ہوتی ہے تمام ویور کو پتا ہوگا جو جو ہمارا ویلوگ ڈیلی واج کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم وائی بی آر کی ٹیننگ اور آئل چینج وغیرہ کریں گے آج یہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہم نے آج کا تھمنے لگایا ہے الائر ایم جو ہے وائی بی زیٹ سیمپل فیملی موڈل جو ہے اس کے اندر ہم الائر ایم فٹنگ کریں گے تو جس جس ویور نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیس سبسکرائب کر لیں بیل آئیک آن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہت آسانی پہنچ جائے کریں تو آئیے ہمارے ساتھ رہیے اس ویڈیو میں تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ وائی بی آر کی ٹیننگ اور آئل چینج وغیرہ ہو رہا ہے اور اس کا ایر فیلٹر جو ہے ایر فیلٹر کی کنڈیشن بھی ہم نے کسٹومر کو بتائی ہے کہ کنڈیشن نارمل ہے تو اس کو چینج کروائیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ نیکس ٹیننگ پر جو ہے اس کا ایر فیلٹر میں چین کرواؤں گا تقریباً بائک دس ہزار کے قریب چل گئی ہے نیو نیو بائک ہے اس کی لاسٹ فری ٹیننگ ہو رہی ہے اس میں بیٹری بھی اوساکہ انسٹال کی ہوئی ہے درائی بیٹری تو اوساکہ جو ہے وہ بیٹری کم ہی چلتی ہوتی ہے اس میں گرمیوں میں جواب دے جاتی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے ہاں موسم کافی گرم ہوتا ہے 50 کے قریب تمپریچر چلے جاتا ہے بعض گاتھ 50 بھی کراس کر جاتا ہے تمپریچر گرمیوں میں تو یہ ڈرائی بیٹری جو ہیں یہ ڈیٹ ہو جاتی ہیں زیادہ تر بیک اپ قتم ہو جاتا ہے ان کا جیل بیٹری ہمارے علاقے میں زیادہ کامیاب ہے سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی بہترین چلتی ہوتی ہے تو زیادہ تر ہم جن بائک میں انسٹال کرتے ہیں جیل بیٹری ہی انسٹال کرتے ہوتے ہیں یہ دیکھیں ایر فیلٹر ہم نے اس کا کھولا ہوا ہے ایر فیلٹر بھی انسٹال ہوگا اس میں اس کے لئے اس کا آئل وغیرہ چینج ہو رہا ہے ابھی یہ دیکھیں آپ کو دکھاتے ہیں چین کو آئل لگ رہا ہے تو ہم ڈیلی روٹین میں اپنی شاپ کی جو ویڈیو ہوتی ہے ساری بناتے ہیں آپ کے لئے یہ دیکھیں ایر فیلٹر کی کنڈیشن ہے تو تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یامہا میں ٹیوننگ آئل وغیرہ اور اس کا کام کیسے کیا جاتے ہیں سارا اس میں ہم پروپر دکھاتے ہوتے ہیں ٹیوننگ میں جو چیزیں ریگولر ہوتی ہیں ایر فیلٹر ہوتا ہے پلک ساف ہوتا ہے ٹیبٹ ہوتے ہیں اس کے چین کی لائنمنٹ اور سیٹنگ وغیرہ ہوتی ہے پوری باڈی کے نٹ بولٹس وغیرہ ہوتے ہیں اور اس کی ہوایاں بریکیں کیبل کی سیٹنگ کلچ وغیرہ کی بریکس کی ساری چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں بیٹری اگر تضاب والی ہو تو اس کا پانی وغیرہ پورا کیا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارے پاس بائیک آ چکی ہے جس کے اندر وائی بی زیڈ میں ہم نے تاروں وارے سپوک ویل جو ہوتے ہیں وہ نکال کر اس میں ہم نے الائر ایر ایم کی فٹنگ کروانی ہے تو یہ ماشاءاللہ سے آج کافی اچھی ویڈیوز جو ہم نے آپ کے لئے بنائی تھی تو یہ شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اس زیادہ تر میرے ویور جو ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں ڈیلی اپنا ویلوگ اپلوڈ کر دیتا ہوتا ہوں تو وہ زیادہ انتظار نہیں کرنا بڑتا میرے ویور کو تو ڈیلی روٹین وائز جو ہے میرا ویلوگ آ جاتا ہوتا ہے یوٹیوب کے اوپر بھی اور اس کے علاوہ فیس بک پر بھی ہم نے پیج بنائے ہوئے ماشاءاللہ سے فیس بک کے اوپر بھی اچھی جا رہی ہے میری ماشاءاللہ سے سیم جو اس کا میں ٹائٹل آپ کو بتاتا ہوتا ہوں QCS Vlogs 8054 ہے یہی سیم جو ہے فیس بک کے اوپر بھی ہمارا پیج ہے تو وہ فیس بک کے اوپر جو پیج ہمارا فالو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں جا کر ہمارے ویور یہ دیکھیں یہ الائرم ہے یہ یوز میں الائرم دوست نے لاہور سے مگوائے ہیں لاہور میں اب پتہ نہیں سکرائب کی شوہ پہ جہاں سے مگوائے ہیں باہر سے جو لاٹ کا مال ہتا ہے ادھے سے مگوائے گئے ہیں یہ الائرم ماشاء اللہ بہترین ہے اوکے الائرم ہے پیور الائرم ہے دے گی مکس نہیں ہے اس میں یعنی لوہائے کا جدہات ہوتی ہے دے گی وہ مکس نہیں ہے پیور الائرم ہے یہ دکھا سکتا ہوں میں آپ کو تو ان کی فٹنگ کروانے کے لئے یہ جا رہے ہیں ٹائروں کی فٹنگ بھی کروائیں گے اور اس کے علاوہ اس کے جو لیدروں والی جگہ ہے اندر سے جہاں پر بریک نے کام کرنا ہے اس جگہ کو بھی ہلکا سا ٹول لگنا ہے پھر لیدر پلیٹس جو ہیں اس میں فری ہو جائیں گے باقی بیرنگ وغیرہ کی انسٹالیشن ہر چیز بہترین اپنی جگہ پر بیٹھ گئی ہے تو یہ سپلائک میں جو ہے لائرم آپ کو فٹنگ فائنل دکھائیں گے اس سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں جو بغیر ویلوں کے ہم نے بائیک کو کڑا کیا ہوا ہے تو ایسی ویڈیوز بھی کوئی کوئی دکھاتا ہوگا آپ کو تو ہماری ورکشاپ میں جو ڈیلی روٹین میں سارا کام ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہوتے ہیں تو ہماری مزے مزے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو پلیس سبسکرائب کر لیں جس ویور نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور بیل آئیکان کا بٹن بھی پریس کر لیا کریں تاکہ ہماری آنے والی مزے مزے کی ویڈیو آپ تک بات ثانی پہنچ جا کریں اور آپ واج کر سکیں یہ دیکھیں لائرم ماشاءاللس انسٹال ہو گئے ہیں بہترین فٹنگ ہوئی ہے ان کی یہ دیکھیں ریئر ویل اور آگے والا ویل بھی اور ابھی ان کو پینٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں کرایا کسٹومر کہہ رہے تھے کہ ابھی میں یوز کروں گا دیکھوں گا بہترین چلتے رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو جو ہے ہم پینٹ وغیرہ کا مرلہ کریں گے تو بلیک کلر میں ہی پینٹ کروانی ہے اس کی لیدر پلیٹس بھی اور الائرم کے سارے مکمل جو ہیں بلیک کلر میں پینٹ کروائیں گے دوست یہ بیک لائٹ ہے اس کی ریس اور کلچ والی گریپ کی سیٹوں پر بھی وہ لائٹس چلتی ہیں بریکس کے اوپر آپ نے دیکھی ہوں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہترین اس کی سیٹنگ کیوئے ہے اور یہ سارا کام ہمارے کسٹومر خود ہی کر لیتے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ سارے یہ کنیکشن وغیرہ میں نے خود کیا ہوں ہیں تو ہمیں دیجئے اجازت پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اکی بھائے اللہ حافظ اللہ نکبان